بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تمام سامین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ناظرین آج کی معلومات ماویہ بن یزید کے متعلق ہیں ماویہ بن یزید جسے عام طور پر ماویہ دوم کے نام سے جانا جاتا ہے تیسرے اموی خلیفہ تھے وہ اموی خاندان میں اپنے والد یزید اول کے بعد تیسرے خلیفہ اور سفیانیوں کے سلسلے کے آخری خلیفہ کے طور پر جانشین ہوئے انہوں نے اپنی وفات سے پہلے 683 اسوی سے 684 اسوی میں مختصر طور پر حکومت کی ناظرین ماویہ بن یزید کا پورا نام ماویہ بن یزید بن ماویہ بن ابو سفیان تھا ماویہ بن یزید اموی خلیفہ یزید کے جانشین تھے یزید نے اپنی زندگی میں انہیں جانشین مقرر کر دیا ماویہ بن یزید 683 اسوی میں باپ کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا اکیس سال کا یہ نوجوان آدات و خسائل میں اپنے باپ سے بلکل مختلف تھا عبادت اور ریاضت اس کا معمول تھا امام حسین کی شہادت کے بعد اسے کاروبار حکومت سے اس قدر نفرت ہو چکی تھی کہ صرف تین ماہ کی حکومت کے بعد از خود خلافت سے یہ کہہ کر دستبرتار ہو گیا کہ مجھ میں حکومت کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ ابو بکر کی طرح کسی کو اپنا جانشین بنا دوں یا عمر کی طرح چھ آدمیوں کو نامزد کر کے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب چورا پر چھوڑ دوں لیکن نہ عمر جیسا کوئی نظر آیا اور نہ ویسے چھ آدمی ملے اس لیے میں اس منصب سے دستبردار ہوتا ہوں تم لوگ جسے چاہو اپنا خلیفہ بنا لو ناظرین اب ایک نظر ڈالتے ہیں ان کی زندگی کے ابتدائی حالات پر ماویہ بن یزید کی ماں کا تعلق قلبی قبیلے سے تھا وہ اکثر ماویہ کے ستیلے بھائی خالد بن یزید کی والدہ امہ حاشم فاہیتہ بن ابی حاشم سے علجتی رہتی تھی ان کے والد یزید کا انتقال نومبر 683 اسوی کو وستی شام کے سہرائی قصبے حرین میں ہوا جو اس کی پسندیدہ رہائش گاہ تھی اور اسے وہیں دفن کیا گیا یزید اول کی وفات سے پہلے اس نے اپنے بیٹے ماویہ سے بیعت کی ماویہ نومبر 683 اسوی میں اکیس سال کی عمر میں دھمیشک میں اپنے والد کا جانشین بنا اسے قلب قبیلے کی حمایت حاصل تھی لیکن اس کے اختیار کو صرف دھمیشک اور جنوبی شام میں تسلیم کیا گیا اسی دوران عبداللہ ابن زبیر نے حجاز میں اپنی خلافت کا دعویٰ کر دیا ماویہ کا دور حکومت تقریباً تین ماہ تک جاری رہا ماویہ نے اپنے والد کی پالیسی کو جاری رکھا اور ایک تہائی ٹیکس ماف کر دیا اپنے دور حکومت میں ماویہ کی طبیعت ناساز تھی اور اس لیے انہیں دھمیشک میں اموئی محل الخزرہ میں رہنا پڑا ان کے مشیر الزہاق ابن قیس الفہری نے عملی امور کی دیکھ بھال کی ناظرین اب ایک نظر ڈالتے ہیں ان کی موت اور میراس پر یہ بات واضح نہیں ہے کہ ماویہ کی موت کیسے ہوئی لیکن یرکان اور تاؤن کو اسباب قرار دیا گیا ہے حکومت چھوڑنے کے چند ماہ بعد ماویہ کا انتقال ہو گیا اس کی دست برداری سے ایک سیاسی خلل پیدا ہوا کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی اور یا تو اس نے خلافت سے انکار کر دیا تھا یا اسے جانشین مقرر کرنے کا موقع نہیں ملا اس لیے ابن زبیر کی بغاوت کے خلاف مہمات مکمل طور پر رکھ گئیں اموئی اقتدار عارضی طور پر ختم ہو گیا ناظرین عبداللہ بن زبیر اور مروان بن حکم کی کشم کشم بلاخر تاج و تخت مروان کے ہاتھوں منتقل ہو گیا اور مروان اول نے دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا ناظرین مابیہ بن یزید کی وفات چھے سو چراسی اسوی میں دھمیشک میں ہوئی اور انہیں وہیں دفن کیا گیا اپنی کتاب الفتوحات المکہ میں ابن العربی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ماویہ ثانی اپنے زمانے کا ایک روحانی کتب تھا اور تاریخ میں ان چند لوگوں میں سے ایک تھا جن کے پاس دنیاوی طاقت کے ساتھ ایسی روحانی ڈگری تھی جیسا کہ خلفہ راشلین اور عمر بن خطاب کے پاس تھی ناظرین اب اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ کو آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ آپ کا حامی و ناصر